یہ جی ہماری بینس ہے یہ تقریباً ساڑھے تین لاکھیں یہ ہے تو یہ سات کلو دودھ دیتی ہے اس کے ساتھ یہ اس کی چھوٹی بیٹی ہے تو اس میں یعنی کتنی بچت ہوتی ہے ہمیں یعنی یہ تقریباً سات کلو دودھ دیتی ہے اور دو من پٹھے ہاتے ہیں ہمارے روز یعنی چارہ وغیرہ جو ہے اسی چارے میں یعنی یہ ہمارا ایک بچہ ہے ٹھیک ہے یہ بھی پول ریس آتھ اور یہ چھ سات بکری ہیں تقریباً یہ بھی یعنی اسی گاس میں یہ بھی نپٹ جاتی ہیں یہ ہماری یعنی بچت ہی بچت ہے ٹھیک ہے یہ دو بچے ہیں اس کے ایک یہ بکری ہے ایک یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سات کلو دودھ اگر ایک سو ستر دو سو کا لگائیں نہ اگر آپ بلکل حالس دیتے ہیں سات کلو دودھ تقریباً چودہ سو کا بنتا ہے روز تو آٹھ سو کا ان کا تقریباً چارہ آجاتا ہے ہمارا تو اگر آپ کے پاس بھی ایسے جگہ موجود ہے آپ ایک بیس اگر لے لیں تو تقریباً چودہ سو روز اس کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں ہم نے خرگوش رکھے ہوئے وہ بھی یہی پیس اڑھا ڈالتے ہیں اپنا ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس تین چار لاکھ روز ہے اور آپ کے پاس جگہ بھی ہے تو اب سال بعد یہ جو بچہ ہے یہ ہماری بچہ ہوتا ہے اور جو بکری ہیں وہ سال بعد تقریباً ایک بکری یعنی دو سے تین بچے دے دیتی ہے اور اگر اچھی نسلی والی ہے تو ٹھیک ہے یعنی قریباً ڈیٹھ دو لاکھ کا یہ بیل لگا لیں یہ چھوٹی بچی لگا لیں اور قریباً سال بعد جو ہے نا وہ بینس بھی بچہ دے دیتی ہے تو ایک یعنی اگر آپ کے پاس بینس ہو تو تقریباً ہے یعنی چار پانچ سو روپے اگر آپ ایک بندہ رکھ لیتے ہیں اور دو تین بینسیں ہیں تو خرچہ اتنا ہی آئے گا تو یہ بھی ایک اچھا ایڈیا ہے اگر آپ اس کو اپلائی کرنا چاہئے تو بھی اگر آپ اجا پانچ سو روپے اگر آپ ایک دیتی ہے جی لیتاہ یو تماما چاہی اس کے دیتے ہیں